ہلو گائز ویلکم بیک تو این ایڈر ویڈیو تو کیسے آپ صاحب ایہوپ کیا آپ صاحب جا ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وائز اکاؤنٹ بنانے کے بارے میں کافی لوگ کے پاس یہ ایرار آتا ہے کہ بھی پیمنٹ کہیں سے مانگواتے ہیں تو وہ ریویو کے اندر چلی جاتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ نہیں آتی یو ایسے کے ایڈریس یوکے کے ایڈریس پر جو ہے اکاؤنٹ صحیح سے نہیں بند ہے اور پیمنٹ کا ان کے پاس ایشو آ جاتا ہے یا ویریفکیشن نہیں ہوتی تو اس لئے جو ہے یہ نیو ٹرک شیئر کر رہا ہوں سب لوگ نے اس کو فولو کا لینا ہے باقی جن کو نہیں پتا کہ وائز اکاؤنٹ کیا ہے تو یہاں پر ہمیں بتا دیتا ہوں کہ وائز اکاؤنٹ ایک سادہ پے اور نیا پے کی طرح ایک اکاؤنٹ ہے جہاں پر ہمیں جو ہے ڈیلی کے 3 فری کارڈ مل جاتے ہیں باقی ایک اور ایمپورٹن بات یہ میری سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئے گی جو کہ الی ایکسپیکس کی اپ ڈیٹ پر ہوگی چار پانچ کنٹریز میں بتاؤں گا جن کے اندر آپ فری کے اندر پروڈکٹ بائے کر سکتے ہیں فری میں آپ کو وہاں پر پروڈکٹ مل جائے گا ان میں آپ فری میں پروڈکٹ مغوا سکتے ہیں تو وہ میری لاسٹ ویڈیو ہوگی تو اس لئے آپ نے ان دونوں ویڈیوز پر پیار دکھانا ان کو شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ان پر ویوز کروانے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں وائز اکاؤنٹ کے بارے میں جن کے اولڈ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں ان کے پاس ایرار آ رہا ہے تو آپ نے آنا ہے سیٹنگ میں پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی میں آنا ہے یہاں پر نیچے کلوز کا آپشن ملے گا کلوز اکاؤنٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آئی ایم اوکے پر کلک کرنا ہے آگے یہاں سے آپ نے کوئی بھی ایک اوپشن سیلیکٹ کر کے کلوز اکاؤنٹ پر آپ لوگوں نے کلک کر دینے اس اکاؤنٹ کو ہم نے کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد ہی ہم نے سیم آئی ڈی کارڈ پر نیو اکاؤنٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے کنٹینیو کرتا ہے جانا ہے کنٹینیو ویڈ اکاؤنٹ کلوز ہے اس کو آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد اگین آپ نے کنٹینیو پر کرنا ہے اس کے بعد اگین آپ نے کنٹینو پر کلک کرنا ہے آگے ایک کلوز اکاؤنٹ کا اپچن آئے گا ادھر آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ہمارا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن بھی آ جائے گا اور ای میل بھی آپ لوگوں کو آ جائے گی کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے کلوز کر دیا گیا ہے یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میرے پاس ای میل آ چکی ہے کہ میرا اکاؤنٹ کلوز کر دیا گیا ہے اور اگین ہم نے دو سے تین دن کے بعد یہاں پر اکاؤنٹ بنانا ہے جیسے ہی ایک اکاؤنٹ کلوز کریں گے اگین سیم آئی ڈی کارٹ پر دو یا تین دن کے بعد ہم نے اکاؤنٹ بنانا ہے اور ساری ٹریک یہ والی آپ لوگ نے فولو گار لینے ہیں آپ لوگ نیو اکاؤنٹ بنا رہے ہو یا اولڈ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر کے یہاں پر اکاؤنٹ کر رہے ہو تو ساری ٹریک اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کو آپ لوگوں نے سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے کوئی بھی چیز آپ نے میس کی تو پھر جو ہے آپ کا اکاؤنٹ صحیح نہیں بنے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرون پہ آنا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے یہ ورڈن انسٹال کرنا ہے وائز کا ٹھیک ہے 8.41.8 انڈرائیڈ ورڈن یہ آپ لوگوں نے انسٹال کرنا ہے اور اسی کے اندر ہم نے یہ ساری ٹریک اپلائی کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے ویریفکیشن کرنا ہے کارڈ وغیرہ لینا ہے اپلیکیشن کو ڈونلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اوپن کرنا ہے وائز کو اوپن کریں گے یہاں پر گیٹ سٹارٹیڈ کا اپشن ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے آگے دو اپشنوں کے لوگن کا ریجسٹر کا ریجسٹر پر آپ کلک کریں گے یہاں پر پہلے ہم اپنی ای میل ڈالتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ کرتے تھے تو ہمارا اکاؤن بن جاتا تھا اب یہاں پر ایرر آ رہا ہے کہ بھی تو مینی ٹائم ریکویسٹ اور یہاں پر ہمارا ڈریکٹ ای میل پر اکاؤن نہیں بنتا ٹھیک ہے نا اس کے لئے اب اگر آپ نے بیک آ جانا ہے ٹھیک ہے نیچے آپ دیکھیں گے کہ سائن ان وید گوگل کا اپشن ہوگا آپ لوگنے ڈریکٹ جی میل سے اکاؤن کریٹ کرنا ہے گوگل کے ذریعے آپ کی جو بھی جی میل یہاں پر لوگن ہوگی وہ آپ لوگنے ٹک کرنی ہے اس کے بعد آگے آپ لوگ کے پاس اپشن آئے گا پرسنل اکاؤنٹ یا بزنس اکاؤنٹ تو یہاں پر آپ لوگنے پرسنل اکاؤنٹ سیلیٹ کر کے نیکسٹ کر دینا ہے آگے آئے گا کہ آپ لوگنے کنٹری سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ سٹارٹ میں کوئی بھی لگا سکتے ہیں آگے جا کر ہم نے اس کو چینج کرنا ہوتے تو میں یہاں پر جو یوکے لگا دیتا ہوں یونیٹڈ کینگڈم ٹھیک ہے اس کو سیٹ کر دیتا ہوں نیکسٹ کرتا ہوں آگے یہاں پر اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہوتے ہیں اپنے پاکستان کا ڈالنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پلس نائنٹی ٹو کر دینا ہے کنٹری کورڈ سیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نمبر ڈالنا ہے نمبر پر اوٹی پی آئے گا وہ اوٹی پی آپ لوگنے ادھر لگانے نیکسٹ کر دینا ہے اوٹی پی لگانے کے بعد آپ لوگنے یہاں پر پاسفرڈ سیٹ کرنا ہے کوئی بھی آپ لوگ یہاں پر پاسفرڈ سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو یاد رہ جائے اس کے بعد ریجسٹر پر آپ لوگنے کلک کرنا ہے ریجسٹر پر کلک کرتے ہی آپ کا اکونٹ یہاں پر کریٹ ہو جائے گا اسی ای میل پر اور اسی نمبر پر ٹھیک ہے اکونٹ بننے کے بعد بائیو میٹرک کا اوپشن آئے گا اس کو آپ لوگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ اس کو آپ سکیپ کر دیں اور اس کے بعد گھوٹے یہاں پر ہمارا اکونٹ کریٹ ہو چکا ہے آگے آپ لوگ کے پاس اس طرح کا اوپشن آ سکتا ہے کہ سینڈ منی یا ریسیو منی ٹھیک ہے تو یہاں پر کسی بھی اوپشن پر آپ لوگوں نے کلک نہیں کرنا اگر کرتے ہیں تو آگے اوپشن آ جائے گا کہ بھی یہاں پر ڈیپوزٹ کریں اور کافی لوگ یہی سمجھتے کہ بھی یہاں پر ڈیپوزٹ کرنا لازمی ہے ورنہ ہمارا اکون نہیں بنے گا تو اس طرح کا نہیں ہوتا سینڈ ٹھیک ہے آپ لوگ نے یہاں سے سکیپ کر دینا ہے بیک اوپشن آپ لوگوں کو اوپر مل جائے گا آپ لوگ نے اس کو بیک کر دینا ہے بیک کرنے کے بعد آپ لوگ نے ہوم پیج پر آنا ہے ٹھیک ہے ادھر آ جانے آپ لوگ نے سیٹنگ میں اور پرائیویسی کی سیٹنگ آپ لوگوں کو مل جائے گی ادھر کلک کرنے یہاں پر اب ہم نے کنٹری سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا نیم سیٹ کرنے جو کہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہوگا انگلیش کے اندر آپ لوگ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور دوسری بات کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی انگلیش والا ہونے چاہیے سمارٹ کارڈ ہو اور اردو والا نہیں چلے گا یہاں پر تو یہ آپ لوگ نے سیٹ کرنے اس کے بعد نیسٹ کریں گے آگے آئے گا مینوال اڈریس یہاں پر جو ہم نے اڈریس ڈالنا ہوتا ہے ورکنگ اڈریس کون سے ہیں وہ میں گروپ کے اندر شیئر کروں گا یہاں پر میں نے وہ ورکنگ اڈریس شون نہیں کروایا میں نے یہاں پر جو ہے رینڈم یوکے کا اڈریس لگایا اور یوکے کے اڈریس پر اب اکاؤنٹ وغیرہ نہیں بن رہے ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے میں یہاں پر صرف آپ لوگوں کو نیو طریقہ سکھا رہا ہوں نیو ٹرک بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ اکاؤنٹ بن رہے اور یہاں پر جو میں نے اڈریس یوز کیا وہ آپ لوگوں نے اڈریس یوز نہیں کرنا یہاں پر میں نے کروم سے رینڈم اڈریس کو یوز کیا ٹھیک ہے جو کنٹری میں بتاؤں گا کہ یہ ورکنگ ہے اس کا آپ لوگ نے یہاں سے کروم سے جنریٹ کا لینا ہے رینڈم اڈریس وہ آپ لوگوں نے لگانا ہے نیکسٹ کر دینا ہے سیو کر دینا ہے یہاں پر ہمارا نیم بھی ایڈ ہو گیا ڈیٹ آف برت بھی ایڈ ہو گی اور کنٹری وغیرہ بھی اڈریس بھی ہمارا ایڈ ہو گیا اب آگے کے نیکسٹ سٹیپ آتے ہیں کہ بھی اکاؤنٹ کی ویریفکیشن کرنی ہے اس کے بعد ہم نے کارڈ لینا ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے آ جانا ہے کارڈ والے اپشن پر دوسرا اپشن مل جائے گا ادھر اوڈرہ کارڈ پر آپ لوگ انہیں کلک کرنا ہے یہاں پر دو کارڈ آپ کو شو ہوں گے ایک ڈیجیٹل یہ فری میں ملتا اور ایک ہے فیزیکل تو ہم نے یہاں پر ڈیجیٹل کارڈ لینا ہوتا ہے فری والا ادھر آپ لوگ انہیں کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے نیچے آ جائے گا ادھر آپ لوگ انہیں کلک کرنا ہے اور یہاں پر اب آپ لوگوں سے مانگے گا ویریفکیشن ٹھیک ہے آئی ڈی کارڈ کی آپ لوگ انہیں ویریفکیشن وغیرہ دینی ہوتی ہے اور یہ ویریفکیشن ہونے کے بعد ہم کارڈ لے سکتے ہیں اور اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ویریفکیشن کے لیے ہم نے پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آئی ڈی کارڈ سیلیکٹ کریں یا آپ لوگ جو چیز یوز کریں گے پاسپورٹ وغیرہ یا جو بھی چیز ٹھیک ہے وہ آپ یوز کریں گے اس کے بعد نیسٹ کریں گے اور کنٹینیو کر دینا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی پک لینی ہے ٹھیک ہے فرنٹ کی اور بیک کی کس طرح سے لینی ہے ٹیک فوٹو پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے آگے آپ لوگ نے اپنا آئی ڈی کارڈ شو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے فرنٹ کی پک لے لینی ہے جیسے میں یہاں پر لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ نے اس کے بیک کی بھی ایک پک لے لینی ہے صحیح سے کلیئر ہو اور اس کو بھی آپ لوگ نے اپلوڈ کر دینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد وہ پک شو ہو جائے گی سب میٹ کا اپچن ملے گا ادھر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے یہاں پر سب میٹ ہو جائے گی آگے اپچن ہے کہ آپ کا فیس آپ کے آئی ڈی کارڈ سے ڈریکٹ میچ ہوگا یعنی وہ آپ لوگ نے یہاں سے ٹک کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ کرنا ہے اپنی سیلفی یہاں پر اپلوڈ کر دینی ہے جیسے یہاں پر ٹک کا نشان لگ جائے اس کا مطلب آپ لوگ کی سیلفی اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ کہ ٹک کلیئر ہے اس کے بعد نیکسٹ اپچن آئے گا یہاں پر ہم نے کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر سکتے اور میں جو کرتا ہوں پینگ فار گوڈز کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے اپچن آ جاتا ہے کتنی اماؤنٹ کا تو وہ بھی آپ لوگ یہاں سے رینڈم سیلیکٹ کر سکتے ہیں کٹ کا نشان آئے گا ادھر آپ لوگ نے کلک کرنا اور بیک آپ لوگ نے کر دینا ہے ویریفکیشن سب میٹ ہونے کے بعد ریویو کے اندر چلی جائے گی آپ لوگ نے ویٹ کرنا ہے جب تک ہمارے پاس ای میل نہ آ جائے کنفرمیشن کی جب ہمارا اڈریس وغیرہ اور ویریفکیشن کمپلیٹ ہو جائے کنفرم ہو جائے تب ہم نے جا کے کارڈ لینا ہے اس سے پہلے کوئی بھی آپ لوگ نے پنگا نہیں کرنا جب ویریفکیشن کمپلیٹ ہو جائے آپ لوگ نے آ جانے وائز کندہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ نے آ جانے کارڈ میں اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ریویو والا اپچن یہاں سے چلا گیا ہماری ویریفکیشن ہو چکی ہے کارڈ میں آپ لوگ نے آ جانے کارڈ والی اپچن میں ہمارا کارڈ یہاں پر پڑا ہوا ہے جو ہم نے اوڈر کیا تھا اور یہ صرف ہم نے ویریفکیشن کے لیے اوڈر کیا تھا اس کو اب ہم نے کینسل کرنا ہے ٹھیک ہے کینسل اوڈر پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے آگے کوئی بھی اوپشن آپ لوگ سیڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کر دینے یہاں پر ہمارا کارڈ یہاں پر یہ کینسل ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے نیو کارڈ اوڈر کرنا ہے ٹھیک ہے order a new card پر کلک کرنا ہے digital card اور یہاں پر order a new card کلک کر دینا ہے تو یہاں پر اب ہمیں card بھی مل جائے گا اس کو ہم use بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا account fully verified ہو چکا ہے اور یہ working ہے اور جو working address ہوں گے وہ میں گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا وہاں سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں account بن جانے کے بعد کافی لوگوں کا یہ error آتا ہے کہ بھی ہم نے اس میں payment کس طرح سے deposit کرنی ہے تو ادھر آپ لوگوں کو ایک deposit کا option ملتا ہے وہاں سے آپ لوگ نے ہرگیز بھی payment deposit نہیں کرنی اور ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اپنی payment ضائع کر کے بیٹھ جائیں تو یہاں پر جو ہے wise to wise payment deposit ہوتی ہے مطلب اس کے seller ہوتے ہیں جس طرح binance کے اندر لیتے ہیں ایک binance ہے دوسرے binance میں اس طرح seller ہوتے ہیں تو اپنے wise account میں ڈالر لینے کے لئے آپ لوگ نے یہاں پر کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ایک تو wise tag دینا ہوتا ہے wise tag آپ لوگوں کو اسی وجن کے اندر free میں مل جائے گا دوسرا آپ لوگ نے اپنی email یا وہی number دینا ہوتا ہے جس پر آپ نے account create کیا تو اگلا بندہ آپ کو ڈالر وغیرہ ڈال کر دے دے گا آپ لوگ نے ان سارے step کو صحیح سے follow کر لینا ہے اور یہاں پر جو working address ہیں وہ میں group کے اندر share کر دوں گا whatsapp channel پر اور whatsapp group کے اندر share کر دوں گا وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور باقی i hope کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے یہ ہوگی ویڈیو کو like کر کے share کر دیں کیونکہ یہ second last ویڈیو اور last ویڈیو پر بھی آپ لوگ نے اسی طرح سے پیار دکھانا ہے اس کو زیادہ زیادہ share کر تو ملتے ہیں last ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ